مشکار آرائزز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں بابا لال بابو داش جی کی کوشش ہے کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں ان کے علاقے کا کوئی بھی بیکتی بھونکا نہ رہے بات چیت کریں گے سری سری ایک سوارٹ مہراج لال بابو داش جی جنہیں مراری جی کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور ان کی خیاتی دور دور تک ہے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں سری سری ایک سوارٹ مہراج لال بابو داش جی یہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے مراری جی داس جی کا جو مطلب اس سمیں کارکرم ہے سماج کے سبھی برک سبھی سمودائی کے لوگوں کے لئے لگتار یہ پریاست کر رہے ہیں کہ کورونا سنکرمن کے بعد جو لوگ پوری طرح سے پربھاوید ہوئے ہیں اور سماج کے جو نردھل پریوار کے لوگ ہیں جو قریبی ریکھا کے نیچے جیون گجر بسر کرنے والا پریوار ہے وہ کافی اس سمیں دینی ایستیتی سے گجر رہا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سری سری ایک سوارٹ مہراج لال بابو داش جی مراری جی کے دورا کس طرح کا سماجی کارن کیا جا رہا ہے ہم اس مہماری میں جو نردھل بیکتی ہیں ہم سے جیتنا ہو سکے گا اتنا چانتا دوارہ اور اپنے طرف سے صحیح کریں گے اور کرتے رہیں گے آپ اپنے ہاتھوں میں جو لیے ہوئے ہیں یہ جو راشن کا جو بھیتران ہو رہا ہے کس کے دورا ہو رہا ہے کیسے مطلب آپ کے جہن میں یہ بات آئی کہ گریبوں کا سیوہ کیا جائے یہ ہمارے دھرم لکھا گیا ہے کہ نیسہائی لوگوں کو دان کرنے سے گریب لوگوں کو سیوہ کرنے سے درلب لوگوں کی سیوہ کرنے سے اس سے بڑا کوئی دھرم اور پوجا نہیں ہے بھاجان اپنی جگہ پر ہے اور مانو سیوہ اپنی جگہ پر ہے جس میں سوربوں پری یہ ہے کہ مانو سیوہ کیجئے اور سیوان جی لے کے سب ہی مہمتھوں سے آگرہ ہے سنتوں سے آگرہ ہے کہ اس کورونا بیماری کی مہماری میں اپنا اپنا تیجوری کھول دیں جو بھی کچھ ہو وہ اپنے مٹھ اور ماندل سے سماس سیوہ میں لگا دے اگر سرکار کو جرورت پڑی تو میں مہمتھ مراری داست اسٹھاکھل جے کے سامنے گھوشڑ کر رہا ہوں کہ جب سرکار کو چاہیں ہسپیٹل بنوانے کے لیے ایوارٹ بنوانے کے لیے میں بارہ بیگھا جمین دینے کے لیے بچان بڑھ دوں تو سروتی مٹھ کے مٹھ حدیث جی نے اسپش روپ سے ایرائیز میڈیا کو بتلایا ہے کہ اگر سرکار کو اگر یہ اچھا ہے کہ جو بارہ بیگھا یہاں جمین ہے اندازہ لگائے جا سکتا ہے سیوان سہر سے بلکل نجدی کیا ہے پچھرکھی کا جو چھتر ہے کافی مہنگا جمین ہے اور اس مٹھ کے بارے بیگھا جمین کو سماج سیوہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں ان کی ہر دیکھ اچھا ہے کہ سماج کے سبھی سمودائب برک کے لوگوں کا ادھک سا ادھک کلیان ہو بھلائی ہو اور سواس سیکٹر میں ہیلتھ کے سیکٹر میں مراری بابا کا یہ سپنا ہے کہ اگر سرکار کی اچھا سکتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہاں پر آدھر سے ایک اسپطال کا سکھاپنا کر دیا جائے جہاں سبھی سماج جماعت کے لوگوں کا بھرپور سیوہ ہو سکے تو ہم ہر طرح سے اس جمین کو ڈونیٹ کرنے کے لئے میں تیار ہوں یہ بہت بڑی آپ کی مطلب جو ہے اچھا سکتی ہے آپ کیسے مطلب اس چیچو آپ سنکلپ لیے ہیں سنکلپ لیے ہیں کہ ہمارا جانتا ہماری جانتا ہمارے گاں والے چھتر والے نگر والے جیلے والے اگر خوش میں ہائے تو ہم بھی خوش میں رہیں گے اگر وہ دوک کی گھڑی میں ہے تو دب سے بڑا دوک ہماری ہے مراری بابا کا کہنا ہے کہ سراؤتی مٹ کا جو چھتر ہے اس چھتر میں جو نردھن گریب تپکے کے جو لوگ ہیں میں جب سے کرونا کے بعد جو سمسیہ اتمن ہوئی ہے اور اس سمسیہ سے نجات پانے کے لئے اور اس سمسیہ سے سمدھان پرات کرنے کے لئے جس پرکار سے ہم پریاس کر رہے ہیں صرف ان لوگ اگر اس چیز کو تھوڑا سا اپنے جہن میں لائیں اور کوشش کریں تو نشی ترک سے بہت بڑی سمسیہ کا سمدھان ہو سکتا ہے چونکہ لگتار ان کا یہ کارکم چل رہا ہے آسا کرتے ہیں کہ جس پرکار سے جن جیون بری طرح سے پربھاویت ہوا ہے کرونا سنکرمڑ کے بعد ان سادھو سنت مہاتمہ سنیاسیوں سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ بلکل آپ جو ہے اپنا جھولی کھول کر کے تیجوری کھول کر کے جہاں تک سمبھا ہو سکے اس کے ساتھ ہی بابا لال بابو داہج جی علاقے کے ادھیوپتیوں دھنپتیوں سے آگرہ کر رہے ہیں کہ سنکٹ کی اس گھڑی میں وہ اپنے علاقے کے گریب بے سہارا لوگوں کی مدد کو آگے آئے ہیں بابا لال بابو داہج جی کی اس نیک پہل سے جہاں گریب بے سہارا لوگوں کو مل رہا ہے سہارا ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو مانپتا کی سیکھ وہیں سے ہمیں ملا ہی ہے ایک چھوٹی چی آشا